بہوسیر مرد اور خواتین میں پائے جانے والی عام بیماری کیا آپ بھی خونی یا بادی بہوسیر کا شکار ہیں؟ اس کی مکمل معلومات اور علاج کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ہوسٹ آرزو ملک آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موجودہ دوہ میں بہت تیزی سے پھیلنے والی ایک موزی مرض ہے جسے بہوسیر کے نام سے جانا چاہتا ہے اس کے علاوہ بہت سی باتیں جن سے خونی اور بہاردی بہوسیر سے بچا جا سکتا ہے آج گر بہت سے لوگ بہوسیر کے مرض میں مبتلا ہیں اور آئے روز بہوسیر کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے بہوسیر کے مرض میں مبتلا لوگوں کی تعداد میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے بعض لوگوں کو اس بارے میں معلومات بھی نہیں ہوتی کہ کس وجہ سے انہیں بہوسیر ہوتی ہے دراصل یہ مرض جو کہ بہوسیر کے نام سے جانا جاتا ہے مثلا بیٹھے رہنے اور مقد کی وریدوں میں خون جمع ہونے سے پیدا ہوتا ہے جب مقد کے اندر اور باہر چھوٹے بڑے مسئل نمودار ہوتے ہیں جن میں شدید تکلیف جلن اور درد رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہوسیر کا مرض ہے اور ان مسئل میں شدید خارش ہوتی ہے اور اکثر اوقات یہ مسئل پھٹ جاتے ہیں جن سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے بہوسیر کی دو اقسام زیادہ عام نظر آتی ہیں ان میں ایک بادی بہوسیر اور دوسری خونی بہوسیر بادی بہوسیر میں مریض کو مسلسل قبض رہتی ہے اور مسوں میں جلن اور سوزش رہتی ہے جبکہ خونی بہوسیر میں مسوں سے خون کا احراج بھی ہوتا ہے اس قسم میں مریض اپنے اندر بہت کبزوری محسوس کرتا ہے خونی بہوسیر میں خون کا زیادہ احراج مریض کی جان کے لیے ہترنے کا باعث پڑتا ہے جس سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے بہوسیر دراصل عموماً پرانی قبض اور آنتوں کے حلل سے پیدا ہوتی ہے تیز مسالہ دار اور ناکس ہزاؤں کے استعمال اور آنتوں کے امراض کے باعث بہوسیر کا مرض جلدی بنتا ہے سلسل قبض، گرم اور چٹ پٹا اشیا اور زیادہ مسالے والی غزاؤں کا بکسرت استعمال بھی بہوسیر کی مرض کا سبب بنتا ہے اور یہ بہت تکلیف دا مرض ہے جس میں مریض نہ بیٹھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کام کر سکتا ہے اس کے علاوہ بزاری اور ناکس خوراک زیادہ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال تیز مسالہ جاب والی غزاؤں کا بکسرت استعمال اس مماری کی وجوہ آم وجوہات میں شامل ہے شروعہ نوشی سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے اس کے علاوہ گرم اور خوشی شیعہ کا بکسرت استعمال گوشت اور کباب وغیرہ بکسرت کھانے سے بھی بہوسیر کا مرض بنتا ہے اجابت کے دوران در کے علاوہ شدید حال میں بھسا حقات محقوں سے خون بھی بینے لگتا ہے اس کے علاوہ وہ مکت میں خارج رتوبت اور درد کا ہونا اجابت کا شدید قبض سے آنا رفع حاجت کے دوران جباد میں خون کا رسنا قبض کی صورت میں تکلیف کا بڑھ جانا مکت پر گھائے بگائے موقعوں کا نمائع ہونا شامل ہے موقع بعض دفعہ باہر نہیں آتے صرف اندر ہوتے ہیں بعض مریضوں میں رفع حاجت کے واقع آ جاتے ہیں جس سے درد اور جلن بڑھ جاتا ہے اور پھر یہ موقع اندر چلے جاتے ہیں یہ اندر کر دیے جاتے ہیں بعض لوگوں میں کبھی یہ موقع باہر ہوتے ہیں جو کسی طرح بھی اندر نہیں جاتے اور شدید عذیت کا باحث بھگتے ہیں ناظرین باوصیر ایک قابل علاج مرض ہے اس کی علاج کے لیے طبی طریقہ علاج یعنی ہربن علاج ہی سب سے بہتر اور پور اثر ہے اور دوسری بار یہ ہے کہ قدرتی لڑکوٹیوں قدرتی طریقہ علاج ہی ایسا علاج ہے جس کے ریزلٹس مستقل ہوتے ہیں اور اس کا کسی قسم کا بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور مزریز مستقل طور پر شفاعیاب ہوتا ہے ناظرین ہمارے پاس باوصیر کے لیے مختلف قسم کے علاج موجود ہیں جو کہ ہمارے ادارے کے تجربہ کار ڈاکٹرز حکمہ اور سائنس دانوں نے قدیم و جدید تحقیق کے نچوڑ سے باوصیر کے اصل ازباب کو مدنظر رکھ کر طبی نبوی کے حصولوں کے این مطابق دونوں کا محفوظ مکمل اور پور اثر علاج دریافت کیا جو کہ باوصیر کا جڑ سے خاتمہ کر کے مریض کو اس سے نجات دلانے میں معاون ہے مارک اترتی علاج ہربل طریقہ ہی ایسا واحد علاج ہے جو کہ خونی اور بادی دونوں طرح کی باوصیر کو دوبارہ ہونے سے رکھتا ہے ہمارے ہاں باوصیر کے سیکڑوں مریض خاص طور پر خونی باوصیر جیسے مرض سے شوائعہ پوس چکے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس پائز کیور کے نام سے عرصے میں ختم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ آپ کو باوصیر کے مریضوں کے لئے پہرہز خوراک کے بارے میں بتاؤں گی بلا شباہ علاج کے ساتھ پہرہز بھی نہائی ضروری ہے کیونکہ علاج کے ساتھ پہرہز نہ کیا جائے تو علاج سے مطلوبہ نتائج حاصل ہونا محال ہے اور علاج میں خوراک بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے مریض کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون سی خوراک استعمال کر کے جن سے انہیں فائدہ ہو تمام مثالے دار کھانے بند کر دیں اور ہر قسم کا گوشت بند کر دیں بہت صرف خونی یا بادی دونوں صورتوں میں نرب اور ہلکی پھلکی اور جنت حازم ہونے والی غزاؤں کا استعمال کریں اور تیز نسالجات والی ایشیاں سے مکمل پرہز کرنا چاہیے تازہ پھل اور سبزیں استعمال کریں اور کھانے کے ساتھ ساتھ سلات کا استعمال روزانہ کریں دن میں پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں اس کے علاوہ ایسی غزاؤں کا استعمال کریں جن میں زیادہ فائبر پایا جاتا ہے مثلا اسپاگول وغیرہ سادہ سبزیاں مثلا قدوٹ، انڈے، توری، مولی گاجر، شرکیم اور تمام قسم کے اصلاحات پھلوں میں امرود، سیر کا بکسرت استعمال، دہی اور اسپاگول کا بقاعدہ استعمال کرنا چاہیے بادی، کھٹی اور زیادہ کرم نزاج والی غزاؤں، الکوہول کا استعمال، سیگریٹ نوچی، آلو، مٹر، گوبی، پالک، چاول، بڑا گوشت، پکوڑے، سموسے، اچار، چٹنی اور تمام دالوں سے مکمل پھریز کریں اب میں آپ کو احتیاطی تردبیر کے بارے میں بتاتی ہوں جن پر عمل کرتے ہوئے باوسیر سے بچا جا سکتا ہے یہاں میں چند ایک ادراعات اور تردبیر کے ذکر کروں گی جو کہ باوسیر جیسے موزی مرس سے بچنے کے لیے بہت اہم ہے بقائدہ ایٹاچ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے میدے کے افعال کو درست کیا گئے اکثر خواتین کو حمل کے بعد باوسیر ہو جاتی ہے ذہنی دباؤں کا شکار اور رگنجیدہ فراد کو بھی باوسیر ہو جاتی ہے مریض کو سخت جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے کب بس ہرگز نہ ہونے دیں اس کے مطلق نزید رینمائی کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تصید وحانہ ویزٹ کریں اس چینل میں وہ تمام باتیں بتائیں گی ہیں جو آپ کو زندگی میں کمیاب اور صحت مند مرد بنا سکتی ہیں ناظرین اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ